اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ابھی تک چینل سے جڑے نہیں ہیں پیارے ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی سچی خبریں بے باک بے خوف انداز میں اگر آپ دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں اور گھنٹی کا بٹن دبانے کے بعد تین اپشن آئے گی اس میں پہلا اپشن آل کر رہے گا اسے بھی اپریس کر دیں دبا دیں یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے ہماری ہر خبر ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موب فائل پر مل جائے کرے گی اور ہاں ناظرین ہر روز ہم اپیل کرتے ہیں کہ پلیس چینل کی فائننشل ہیلپ کرے مالی مدد ضرور کرے سکرین پر چینل کا بینک اکاؤن نمبر ایسے ہی اگر آپ آن لائن پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پیٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے ڈبل نائن ڈو تھری ڈبل ٹو ڈبل تھری سکس ون اس نمبر پر آپ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے ہر دن ہر ہفتے ہر مہینے ج جو بھی آپ کر سکتے ہیں چینل کی مالی مدد ضرور کریں ناظرین آج جمعہ کا دن ہے اور الحمدللہ آپ لوگوں کے زد اور اسرار پر جمعہ کو جو ہم نے ہفتے میں ایک دن بیان رکھا ہے رکھتے ہیں ہم لوگ ہر روز تو آج جمعہ کا دن ہے رات ساڑھے نو بجے انڈیا کے بھارت کے وقت کے اعتبار سے ساڑھے نو بجے انشاءاللہ لائیو بیان ہوگا اور بہت اہم عنوان پر آج بیان ہو رہا ہے رشتوں کا احترام کرو جیہاں ماں کا رشتہ باپ کا رشتہ بیوی کا رشتہ بہن کا رشتہ بیٹے کا رشتہ ننت کا رشتہ بھابی کا رشتہ دیور کا رشتہ جو بھی رشتے ہیں ان رشتوں کا احترام بہت ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ نے بنایا ہے میں اپیل کروگا کہ تمام حضرات اپنے پورے گھر بار اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ آج کے رات کے اس بیان کو ضرور سنیں بہت اہم بیان انشاءاللہ آج ہوگا نظر اس وقت پہلی بڑے خبر میرے نگاہوں کے سامنے ہیں دونوں خبر حرمین شریفین سے متعلق ہے جیہاں حرمین انتظامیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ عمرہ ادا کرنے والے زائرین کورونا کی وبا سے انشاءاللہ مکمل محفوظ رہیں گے کیونکہ جس طرح سے حرمین شریفین کے انتظام کرتی ہے وہ یقیناً قابل رشق انتظام ہوتا ہے دنیا کے کوئی حکومت کوئی ملک ایسا انتظام نہیں کر سکتی ہے حرمین شریفین کے انتظامی امور کے ذمہ دار اداری کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ عمرہ کرنے والوں میں کورونا کا کوئی کے سامنے نہیں آیا اللہ کے مہمان اس وبا سے ابھی تک محفوظ ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی محفوظ رہیں گے الاربیہ ڈاٹ نیٹ کے مطابق حرمین انتظامیہ کی طرف سے بدھ کو جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جنرل پریزدینسی کی طرف سے چار نکاتی ایگزیکیٹیو پلان ترتیب دیا گیا ہے جس میں پوری طریقے سے مطمئرین اور ظاہرین کا تحفظ یہ اہم ہے مقدس مقامات کی صفائی ایسے مطمئرین کی آمد اور رزاکارانہ سرگرمیاں شامل ہے دوسری جانب اسلامی تعاون تنظیم نے عمرہ مناسق کی مرحلہ بار بحالی پر سعودی عرب کے خدمات کو سراہا ہے وہیں مکت المکرمہ سے بڑی خبر یہ بھی آئی ہے کہ حرم مکی میں جو لائیوری ہے آٹھ مہینوں کے بعد ایک ربیو الاول کو یکم ربیو الاول کو کھول دی جائے گی لائیوری کو کورونا وائرس کی وبا کے سبب لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا ناظرین اس وقت ایک بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے یہ بھی ہے کہ مصر کی راجدانی مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں سویل پروٹیکشن فورس نے بدھ کی شام جامی مسجد الازہر یہ بہت بڑی مسجد ہے اور بہت بڑا ادارہ ہے جہاں سے فارغ ہونے والوں کو اظہری کہا جاتا ہے جیسے کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کو ندیوی کیوں کہا جاتا ہے ندیوی کیا آپ کی برادری ہے جی ندیوی میری برادری نہیں ہے ملک ہی نہیں دنیا کا ایک بڑا ادارہ مانا جاتا ہے دارالعلوم ندوت العلماء لکھ نو اتر پردیش تو دارالعلوم ندوت العلماء اس ادارے سے جو بھی فارغ ہوتے ہیں انہیں ندیوی کہا جاتا ہے میں بھی وہی سے فارغ ہوا ہوں تو ایسے ہی جامع اظہر سے جو فارغ ہوتا ہے مصر سے اس کے نام کے آگے اظہری لکھا رہتا ہے جیسے آپ نے سنا ہوں گا فلا فلا مولانا عبد الحمید صاحب اظہری وغیرہ وغیرہ تو ایسے ہی جامع اظہر میں گزشتہ کل بہت زبردست آگ لگی تھی لیکن تیسری منزل پر ایک کمرے میں آگ لگی تھی لیکن سویل پروٹیکشن فورس نے اس آگ پر قابو پا لیا اس حوالے سے شیخ الازہر ڈاکٹر احمد الطیب نے متعلقہ انتظامیہ کو صورتحال پر نظر رکھنے اور فوری طور پر مطلوبہ اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کی ہے انہوں نے آگ سے امارت کو پہنچنے والے نقصان کے بارے میں فوری اور جامع رپورٹ بھی مانگیا ہے مسجد اظہر کی انتظامیہ کے ساتھ ٹیلی فان پر رابطے میں شیخ اظہر کو آگاہ کیا گیا کہ مسجد کی امارت اور اس کے مرکزی حصے آگ سے متاثر نہیں ہوئے ہیں سوشل میٹیا پر آگ لگنے کا ویڈیو کلپ گردش میں آگیا جس میں جامع مسجد اظہر کے اندر آگ کے شولے بلند ہوتے دکھائی دے رہے ہیں ناظرین اس وقت شام سے ایک بڑی خبر میں نگاہوں کے سامنے ہیں کہ شام میں جو علاقہ ترکی کے زیر انتظام ہے اس علاقے میں گزشتہ کلزوردار دھماکہ ہوا جس میں پچھتر لوگوں کے زخمی ہونے اور تقریباً اٹھارہ لوگوں کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے شام میں ترکی کے زیر انتظام علاقے الباب کے بس اڈے میں باروس سے بھرا ٹک ترک زوردار دھماکے سے پھڑ گیا جس میں اٹھارہ لوگوں کی موت اور پچھتر افراد زخمی ہوئے ہیں عالمی خبر رسہ ادارے کے مطابق الباب کے علاقے میں بس اڈے پر کھڑے ٹرک میں دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں سو کے قریب دو زخمی بھی ہوئے ہیں اور جنہیں قریبی اسپتال میں ایڈمٹ کروایا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ تیرہ افراد کی حالت اس وقت نازک ہے جس کے بائیس مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے حلاق اور زخمی ہونے والے میں بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں اور اب تک کسی گروپ نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کیا ہے مگر اس علاقے میں ترک مخالف شدت پسند گروپ متحرک ہے جو اس سے پہلے بھی ایسے حملے کر چکا ہے انتظامیہ نے دھماکے کی ذمہ داری وائے پی جی پر آئیت کیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو علاقہ ہے الواب ترک کی فوج نے دائش کے قبضے سے دو ہزار سترہ میں اسے آزاد کروایا تھا اور تفسیح علاقہ ترکی حکومت کے ہی زیرے انتظام ہے جہاں ترک حمایتی آفتہ مقامی جماعت کی عملداری ہے نظر اس وقت بڑی خبر کورونا کو لے کر آئی ہے خاص طور سے ڈونیل ترم اور کورونا کو لے کر ہے گزشت چوبیس گھنٹوں سے ترم کہ اندر کورونا وائرس کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی ایسا ڈاکٹروں کا کہنا ہے امریکہ صدر ڈونیل ترم کے موالج نے بتایا کہ ٹرم میں گزشت چوبیس گھنٹوں سے بھی زیادہ عرصے کے دوران کوویڈ نائنٹین کی کوئی علامت سامنے نہیں آئی ظاہر نہیں ہوئی جبکہ انہوں نے گزشت چار دنوں میں بخار کے شکایت بھی نہیں کی ڈاکٹر کا یہ بھی کہنا تھا کہ صدر ٹرم کو جمعے کے روز اسپتال داخل ہونے کے بعد سے اضافی آکسیجن کی ضرورت بھی نہیں پڑی صدر ٹرم کو پیر کے روز اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا تھا ادھر وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرم کا کہنا ہے کہ وہ بہت اچھا اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں ایسے ہی کورونا کو لے کر بڑی خبر سری لنکا سے بھی آئی ہے کہ سری لنکا میں کورونا کیسز بڑھنے کی وجہ سے عوامی اجتماعات پر پابندی لگائی جا رہی ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کیسز بڑھنے کی وجہ عوامی اجتماعات ہے جن پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے گزشتہ دو دن پہلے سری لنکا کے وزارت سہت نے کہا کہ صرف ایک گارمنٹ فیکٹری میں آٹھ سو تیس افراد کورونا وائرس کے شکار پائے گئے ہیں اور مزید ایک ہزار افراد کو گھر تک محدود ہو کر کورنٹائن کی ہدایت دے دی گئی ہے جبکہ سری لنکا کی راجدانی کولمبو کے دو علاقوں میں کرفیو نافذ ہے وزارت سہت نے ہر قسم کی پارٹی میلہ عوامی اجتماعات جل سے جلوس پر پابندی آئیت کرنے کا مطالبہ کیا تھا اس کے علاوہ سکول کالیجیس اور جامعات کے ساتھ ساتھ عوامی ٹرانسپورٹ میں سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں ناظرین آخری اور بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ہیں جیہاں افغانستان جہاں پر اٹھارہ سال سے خونی جنگیں شروع ہیں وہاں امن کے قیام کے لئے کوششیں کی جارہی ہیں لیکن بڑی خبر یہ بھی آئی ہے کہ امریکی صدر جونال ٹرم اور ان کی فوج جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹھارہ سال میں بھی امریکی فوج وہاں پر کچھ نہیں کر سکی بلکہ شرمندہ ہو کر اب واپس آنے کا وقت آ گیا ہے تو ایسی ہی خبر آئی ہے کہ ٹرم نے کرسمس تک افغانستان سے امریکی فوج کے مکمل انخلاقہ اشارہ دے دیا ہے اس سال کرسمس تک افغانستان سے امریکی فوج کا مکمل انخلاق ٹرم چاہتے ہیں غیر ملکی ایجنسی کے مطابق جونال ٹرم نے اپنے ٹوٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان میں فرائز پر معمور ہمارے دلیر جوانوں کا اپنے گھروں میں ہونا ضروری ہے یعنی اب اٹھارہ سال کے بعد اب ان کے سمج میں آرہا ہو رہے کہ اپنے گھروں میں ہونا ضروری ہے ہمیں افغانستان میں تھوڑی تعداد میں خدمات انجام دینے والے اپنے بہدر مرد اور خواتین کو کرسمس تک واپس اپنے گھر بلالینا چاہیے وہ گھروں میں ہونا ضروری ہے